بڑی مشہور حدیث شریف ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بڑے پیٹ کا ایک مہمان آیا تھا اس نے کہا مسلمانوں کے نبی میں عیسائی ہوں مجھے کھانا کھلا دیجی بس دو تین منٹ کے بعد حسین ابھی آپ کی زبان پر آ جائیں گے سماتوں کی چراغ روشن ہوں گے مجھے بھوک لگی ہے میرے آقا نے فرما بیٹھ جاؤ حضور اندر گئے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا بڑے پیٹ والا تھا حدیث شریف میں زیادہ کھا لیا حضور کے گھر کا کھانا ملا زیادہ کھا لیا حضور سے فرمایا کہ میں آپ کیا سونا چاہتا ہوں حضور نے اس کے لیے بستر لگوا دیا بستر بچھا دیا وہ سو گیا زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہو گیا باہر کا تھا اجنبی مسافر تھا عیسائی ازم سے اس کا تعلق تھا حضور کے اپوزیشن میں تھا عیسائی مذہب کا فالوور تھا عیسائی مشنیس اس کا تعلق تھا اور اس نے حضور کے بستر پہ گندگی کر گیا تمہاری دیواروں پر کوئی تھک دیتا ہے تو لاتھیاں لے کے نکل آتے ہو ذرا سوچو کہ حسین کے نانا کا دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ کیسا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بستر پہ جب اس نے گندگی کر دی تو ڈر گیا ہو صبح کا وقت تھا اٹھا بلا باب رہ باب اگر مسلمانوں کے نبی ان کے غلاموں نے دیکھ لیا میری جان لے لیں گے تم نے نبی کے بستر کی توہین کی اللہ علیہ وسلم اٹھا اور چپ چاپ بھاگ گیا جب بھاگا تو راستے میں یاد آیا کہ میری تلوار تھی میری بستر کے قریب چھوڑ گئی تو لوٹا یہ سوچ کے کہ مسلمانوں کے نبی ابھی نماز فجر کی پڑھا رہے ہوں گے شاید ابھی ادھر بزی ہوں گے میں چپ کے چپ کے جا کے اپنی تلوار لے کے واپس آوں لیکن وہ کہتا ہے میرا قلیجہ باہر آ گیا جب میں قریب آیا گلی میں چپ کے حضور کے گھر کے قریب تو میں نے کیا دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی گندگی کو صاف کر وہ جن کے پاؤں کے بارے ہیں میرے امام نے کہا کہ دل کرو تھنڈا میرا وہ کفے پاچانسہ سینے پہ رکھ دو تم پہ کرونوں تلو وہ انگلیاں حضور کی جن کی گھائیوں سے سمر سے بل جیسی فضا قائم ہو میرا امام خاموش نہ رہ سکے کہہ دے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی گندگی صاف سمجھ رہے ہیں اخبار پڑھا کرو دیکھا کرو میواد میں کیا ہو رہا ہے یہ آگ بڑھے گی ایسے ایسے پورے ملک میں وجہ اپودیشن جماعت مجھے غیر مسلموں سے کوئی مطلب نہیں مجھے آپ سے مطلب ہے آپ سے آپ کے پاس کہاں حسین کا قردہ موجود ہے آپ کے پاس کہاں حسینی آئین موجود ہے حسینی آرٹیکل موجود ہے حسینی قانون موجود ہے حسین کے نانا کے کس قانون کو آپ نے فالو کیا ابھی سمجھ میں آجائے گا ابھی سمجھ میں آجائے گا وہ چپکے چپکے جب قریب آیا تو حضور کو دیکھا حضور اس کے گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے تھے طلب گیا کھڑے ہو کے رونے لگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی غلام وہاں پہ کھڑے تھے وہ کہہ رہے تھے آقا مجھے دے دیجئے میں غلام ہوں میں اس بستر کو صاف کروں اب مجھے بار بار یہ کہنا کہ گندہ کر دیا تھا میلہ کر دیا تھا یہ عدب کے خلاف ہے بقول آلہ حضرت کیونکہ آلہ حضرت سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شریف پر اگر مٹی لگ جائے تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا جب شریف میلہ ہو گیا ہے فرما ہے نہیں کہہ سکتے اگر کہنا ہے تو یہ کہو مٹی نے حضور کے دامن میں پناہ لے رکھ لی یہ مادرہ چاہتا ہوں علماء اکرام سے یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں حضور کے غلام نے کہا سرکار یہ بستر مجھ کو دے دیں میں اسے حساب کر دوں حدیث شریف میں ہے کہ حضور نے نہیں دیا صوفیہ اکرام کیا کہتے ہیں صوفیہ اکرام کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جیسے صحابہ نے کہا حضور یہ بستر مجھے دے دیں میں کس دن کے لیے ہوں میں آپ کو غلام ہوں سرکار آپ کا خاکروب ہوں آپ کا چاکر ہوں سرکار آپ کے دربار میں جاروب کشی کرتا ہوں یہ کام مجھے کرنے دیں تو حضور نے جملہ کہا تھا صوفیہ کہتے ہیں اسی جملے کو سن کر کے وہ عیسائی حضور کے قدم بگر پڑی کلمہ پڑھ کے مشرب بھائی سلام بتا دوں وہ جملہ کیا ہے جیسے صحابہ نے کہا حضور اسے مجھے دے دیں تو صوفی کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا تمہیں کیوں دوں تمہیں کیوں دوں صاف کرنے کے لیے مہمان میرا تھا کہ تمہارا مہمان میرا ہم کیا کریں گے اپنے گھر کے صفائی دروازے کی کبھی نہیں کر سکتے جب خدا کے گھر میں چھپکلی نے بیٹ کر رکھا ہے قرآن کے پاروں پر کبھی ہم نے صاف نہیں کیا وضو خانے کی جگہ کتنی گندی ہو گئی ہے ہم نے کبھی نہیں صاف کیا آنگن میں کتنے کچھلے جمع ہوئے کتنے دھول گرد و غبار کتنے مکڑی کی جالے کبھی ہم نے صاف نہیں کیا بابا فرید گنج شکر کوئی ان کا نام سن کے سبحان اللہ فرصت نہیں بھائی سے بھائی کے اختلاف کی باتیں کرنے کے لئے فرصت نہیں ہے ایک قبیل کی دوسری قبیل کی برائیہ کرنے کے لئے یہ بابا فرید گنج شکر ہیں ذرا کوئی پھر سے بول دے سبحان اللہ پاکستان کے پاک پٹن میں لاہور میں پنجاب صوبے میں آرام کر رہے ہیں اللہ ان کے دربار کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے ہاتھوں کڑا کے آمین کہہ دو بڑے عظیم مذرگہ ان کا نام آیا تو سن لیجئے اختلافات کے دور سے نکلو تبدیل مسلمان ہوگا واصف علی واصف نے فرمایا تھا لوگوں کی برائیوں میں مت رہا کرو اس وقت تک کسی کو برائیوں میں مبارک بھئی دیکھیں جملہ اسے لکھ لیں سب لوگ واصف علی واصف نے فرمایا تھا اے لوگوں اس وقت تک کسی کی برائی نہ کرو جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے سمدھ رہے ہیں تم نے ساری زنگی اسی کے پیچھے امام غزالی فرماتے ہیں چور کو یہ سوچ کے دیکھو وہ چوری کر رہا ہے تو یہ سوچ کر کے دماغ میں رکھو شاید اس کی آخری چوری ہو اور اللہ نے اسے توبہ کے توفیق عطا فرما نیکیوں کی طرف جاؤ اچھے سوچ رکھو اچھے گمان میں آؤ بابا فرید گنج شکر کو کسی نے کہنچی پیش کر دی اور کسی نے سوئی پیش کر دی فرمایا یہ کیا ہے کہا حضور یہ سوئی ہے فرمایا بہت اچھا مبارک ہو اللہ اسے حسان کا بدل آتا فرمایا رکھ دو میرے ٹیبل پہ ایک آدمی آئے کہا حضور یہ بھی گفت قبول فرما لیں کہا یہ کیا ہے کہا یہ قینچی ہے اور بڑی قیمتی ہے فرمایا قینچی لائے ہو کہا جی کہا رکھ دو اس کو رکھ دو تو قینچی وعدے نے کہا کہ سوئی والے کو بڑی دعائیں ملی ہیں اور میں اتنی بڑی قینچی لے کے آیا آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا دعا بھی نہیں دی کہا کہ اختلاف یہی سوچ کر کے اپنی بہنوں کو ماف کر دیا کرو کوئی دشواریاں کوئی اپنے بھائیوں کو پڑوسیوں کو یہ اس کے لئے حضور رو چکے ہیں اس کے لئے حضور نے آنسو بھائے بھائی کو بھائی بعد میں کہنا پہلے یہ سوچ کر اس پر نظر ڈالنا یہ اللہ کے نبی کے امت کا فرد ہے سنو یہ معاملہ سامنے امام حسین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ مہمان میرا تھا کہ تمہارا اتنا سننا تھا کہ وہ عیسائی حضور کے قدم پر گردتے اسلام کا مولی یہ کردار مصطفیٰ ہے ایک ذات ہے سرکار صدیق اکبر کوئی ان کے نام پر سبحان اللہ پہ دے ایک منٹ میں چاروں صحابہ کے نام آ سکتے ہیں صدیق اکبر کے نام پر بولیں سبحان اللہ بس بیٹھے رہیے گا مجھے اسی انداز میں لوگ پسند ہیں میں روز ہی کرتا رہا ہوں جلسے جلوس تو باقی بات ہے تیلی فون کے ذریعے سے بات کرنے کا ٹائم کا ملتا ہے سمجھے بس آپ جیسے لوگوں کی پاؤں کا دھون غسالہ مل جائے تو بڑی بات ہے اللہ ہم سب کو سچی تحبہ کی توفیق عطا فرمائے ایک دعا ہمیشہ کرنا ہاتھوں کو اٹھاؤ اٹھاؤ بھائیو بزرگ کو اٹھاؤ ایک دعا ہمیشہ کرنا اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کرنا بولے بولے اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کرنا اب یہ دعا آپ کریں اوچھی بولے اوچھی بولے اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کرنا انشاءاللہ کرنا اسے بولنا نہیں حضور غوث پاک کے پاس اتنی دولت تھی سونے کے کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں بانی جاتی تھی لیکن دعا میں وہ یہ بھی کہتے تھے اے اللہ اپنا فقیر بنا اپنا محتاج بنا بہت مبارک عمل ہے یہ صدیق اکبر کی ذات ہے ان کو حضور کی تربیت کا اثر کیسے ملا سمجھ میں آئیں گے حسین جو گمبت پہ لکھا ہوا مینار پہ یا حسین یا حسین یا حسین پہلے بنیاد کی ایٹیں دیواریں تو دیکھ لو کیسی ہیں جن کے سائے میں ایمان حسین کی پروریش ہوئی ہے یہ صدیق اکبر ہے ان کی عادت کیا تھی راتوں کو مدینے میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے اب اپنا محاصبہ کیجئے گا راتوں کو صدیق اکبر مدینے میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے جوتے چپلنی پہنتے تھے ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا میرے بھائی راتوں کو مدینے میں آپ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں عمر فاروق اعظم نے فرمایا تھا کیوں چلتے ہیں راتوں کو مدینے میں ننگے پاؤں اے میرے بھائی صدیق اکبر تو صدیق اکبر نے رو کے کہا تھا میں اس لیے ننگے پاؤں چلتا ہوں میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا کہا میرے بھائی یہ تم نے کہا سے سیکھا کہا حضور کی بارگاہ سے کہا یہ حساسیت یہ زمیری کہ زمیر کا زندہ ہونا یہ ہے بولے حضور کی تربیت کا حاصل ہے اللہ اکبر اللہ آج ہمارے ہاں کے دو دو ڈائی ڈائی لاک کی بلٹ ہے اور بڑی مہینگ گاڑیاں ہیں بھائی کی اور سلنسر نکال کر کے بچے ہتنی تیزی کے ساتھ گلی کوچھے سے گزرتے ہیں ایک بڑھا آدمی جو اپنے گھر میں لاتھی کے سہارے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے لاتھی اس کے ہاں سے گر جاتی ایک ہندو کے دروازے سے گزرتا ہے تو وہ بھی سوچتا ہے کتنے ظالم ہیں لوگ ان کو تربیت کیسی دی گئی یہی ہے اسلام اللہ اکبر ایک عورت ہے جو سسرال میں ہے مائکی میں اس کا باپ دواؤں کے لیے طلب رہا ہے اس کو خبر لگ گئی وہ بیٹی رو رہی ہے بیٹی طلب رہی ہے اللہ اکبر اور بڑی مشکلوں سے اس کی گوت کے بچے کو نید آئی ہے اس کی بائی کی آواز نے ایسا انقلاب برپا کیا بچہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اس کی سزا کس کو ملے گی میرے بھائی تم حسینی ہو تو حسین کے نانا کے کردار کو فالو کرو یہ ذات ہے صدیق عمر کی عثمانو علی کی ایک ایک منٹ کے بعد ہے آپ کو حسین کی محبت کا توفہ گفت کے طور پر مل جائے بڑی بات ہے اہل اتشاہ کہتے ہیں کہ صدیق عمر و عثمانو علی میں دوریاں بہت تھیں میں بتاتا ہوں ان کے اندر اتحاد کیسا تھا اور آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ انصاف کیسا تھا ہم انصاف نہیں کرتے دو بھائی دو کی زمین میں مرے جا رہے ہیں تین بھائی تین کی زمین میں جانے چلی جا رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا اللہ حبر مجھے بات اچھی لگتی ہے کہ سرکار ایک زمین میری پچاس بھائی پچاس کی ہے میرے دادا نے خریدی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں؟ اس نے کہا نا 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 وہ میری ہے یہ جھون بولتا ہے وہ میری ہے میرے دادا نے خریدی تھی اور اس نے کہا نا نا میری دادا نے خریدی تھی ایک صحابہ آگئے بولے اے اللہ کی نبی فرمائے کیا بات ہے کہا کہ آپ ان دونوں کو الگ الگ کر کے پوچھ لیں زمین کس کی ہے پتا چل جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے جملہ کہا دیکھنا کتنے لوگ جاگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ان دونوں کو الگ الگ کر کے تفتیش کیوں کروں میں زمین سے چل کے نہ پوچھ لوں تو کس کی ہے موت آگئے دکھ درد ہے اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا اے لوگوں اختلافات سے نکلو آؤ حسین کی بارگرہ میں اتحاد بھی ہے انصاف بھی ہے سجدہ شکر بھی ہے سجدہ سبر بھی ہے اور پاکیزہ تربیت بھی ہے نانا کی بارگاہ سے جو ملی ہے امان حسین کو کوئی مقصد ہے اس کو آپ کو لے کے جانا ہے سمجھ رہے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیا بات ہے گولے زمین میری آپ ان کے بولا وہ نہیں میری آپ ان کے فرمایا چل زمین کہاں ہیں موسیٰ علیہ السلام لکھ لوگوں کا حضور یہی پلات ہے جو پچاس بائی پچاس کا ہے میرے دادا نے خریدی ہے بولا میرے دادا نے خریدی ہے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں چپ رہو میں زمین سے پوچھتا ہوں تو کس کی ہے موسیٰ علیہ السلام زمین کے پاس گئے اے زمین یہ بتا تو کس کی ہے اس کی ہے کی اس کی ہے آواز آئی زمین سے اے موسیٰ نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی ہوں یہ دونوں میرے ہیں میں چپ ہوں ایسی سوچتے رہیے کتنی دیر کے بعد وہاں پر پہنچتے ہیں اس کی ہوں یہ دونوں میرے ہیں ڈاکٹر عبدالجلیل برحانپوری کہتا ہے طالبِ صبحِ طرب میرے ہیں جس کو میری ہے طلب میرے ہیں سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین اور زمین کہتی ہے سب میرے کہا جائے گا لیکے میرے بھائی ہرسو حوث کی منڈی میں اپنی عقیدِ دین دھرم بیج بیٹھا ہے آجا حسین کے نانا کے دامن انصاف دیکھ لیں ان کی بارگاہ میں رینے والوں کا انصاف دیکھ لیں عمر و علی کو بہت دوریوں میں رکھتے ہیں میں بتاتا ہوں یہ سرکار عمر فاروق عظم کی ذات ہے کوئی کہہ دے سبحان اللہ کسی ایسے ویسے شخص کا نام نہیں قرآن کی قریب تقریباً تیس آیت ہیں ان کی خواہشات کے مطابق پوچھو مفتی صرف راہ صاحب سے اللہ نے نازل فرمائی ہے تقریباً تیس آیت ہیں اللہ کے رسول نے جملہ ارشاد فرمایا دل کہتو دو تین لوگ سبحان اللہ کے لئے میرے آقا فرماتے ہیں عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں میرے آقا فرماتے ہیں عمر کی زبان سے فرشتے بولا کرتے ہیں عمر فاروق عظم کی سگی بیٹی جس گھر سے ودا ہو کر حضور کے گھر میں آئی میں نے اس گھر میں نماز پڑھی میں نے اس گھر کو دیکھا ہے مدینہ شریف میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا نہیں تو دیکھیں گے انشاءاللہ کہہ دیں عمر فاروق عظم کی سگی بیٹی جناب حفظہ حضور کی بیوی تمام ترغوث و قطب عبدال و اوتاد و عبرار کی وہ ماں ہیں ام الممینین ہیں وہ عمر حضور نے ایک جملہ کہا تھا اے لوگو جب نیکوں کی بات کرنا تو میری عمر کی بات ضرور کا سبحان اللہ درہا محبت سے کہہ جو سبحان اللہ میں عمر کی بات کروں تو رات نکل جائے لیکن ایک بات کرتی عمر کے ہاں اتحاد تھا علی سے عمر کے ہاں انصاف تھا حضور کی تربیت کا اثر تھا آج وہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہیں دیکھیں سامنے ایمان حسین کا ذکر انتظار کر رہا ہے یہ عمر فاروق اعظم ہے اپنے دور خلافت میں فرماتے ہیں کہ مولا علی اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے مولا علی اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے مولا علی فرماتے ہیں میں نے خواب کیا دیکھا حضور کا وسال تو ہو چکا تھا اور پھر صدیق اکبر مسلمانوں کے پی ایم بنے چار سال کے لیے پھر ان کے جانے کے بعد عمر فاروق اعظم آئے وہی دور تھا جب میں نے خواب دیکھا مولا علی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ بلال نے حضور کی مسجد سے ازان پکارا سب حضور کی مسجد میں آئے حضور بھی اپنے حجرے سے نکل کے مسلح امامت پر آئے حضور نے فجر کی نماز پڑھائی جناب مولا علی کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا تھا حضور نماز فجر پڑھانے کے بعد اپنی پشت مبارک قبلہ کی طرف کی اور سامنے بیٹھ گئے غلاموں کی طرف چہرہ مبارک کر کے انہیں ہدایتیں دینے لگے اچانک مولا علی فرماتے ہیں میں نے خواب کیا دیکھا ایک بوڑھی عورت حضور کی مسجد میں ڈلیے میں خجوریں لے کے آئی حضور نے پوچھا امی جان کیا بات ہے کیا کرنے آئی ہو بوڑھی عورت نے کہا اے مسلمانوں کے نبی اے آقا میں آپ کی بارکہ ہمیں خجوریں لے کے آئی ہوئے اسے تقسیم فرما دیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک خجور سب کو تقسیم فرمائی کتنی ایک 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 خجور عمر فاروق عاظم کے دور اختدار میں خواب میں مولا علی فرماتے ہیں سب کو حضور نے ایک ایک خجور تقسیم فرمائی علی فرماتے ہیں خواب میں ایک خجور مجھے بھی ملی اور خجور بڑی میٹھی تھی لیکن عدب مانے تھا مولا علی فرماتے ہیں اچانک میں خواب دیکھی رہا تھا کہ ازان کی واقعی آواز حضور کی مسید سے آنے لگتا ہے وہ آواز سن کے میری نیند اچڑ گئی میں بیدار ہوا خوش تھا کہ آج میں نے حضور کی زہرت کی ہے میں نے وضوع کیا اور حضور کی مسید میں آگیا دور تھا فاروق عاظم کا فاروق عاظم اپنے حجری سے آئے مسلح امامت پر گئے انہوں نے نماز پڑھائی نماز کے بعد حضور کی امت کے سامنے وہ بیان فرما رہے تھے اچانک وہی خواب پھر سے ریویس ہوا جیسے میں نے دیکھا تھا ایک بڑھی عورت ڈلیے میں خجور لے کے عمر فاروق عاظم کے سامنے سرکار مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا واہ وہی سی خواب عمر فاروق عاظم نے فرمایا کہ اے امی جان کیا بات ہے کہا یہ خجور لے کے آئے ہوئی اسے تخصیم کر دیں اپنے غلاموں میں تو عمر فاروق عاظم نے علی فرماتے ہیں سب کو ایک ایک خجور سرکار عمر فاروق عاظم سب کو ایک ایک خجور بانٹی تخصیم فرمائی علی فرماتے ہیں ایک خجور میرے بھی حصے میں آئی رات میں خواب میں حضور سے میں نے دو خجوریں نہیں مانگی عدب کی وجہ سے لیکن یہاں تو بے تکلف معاملہ میں نے آگے بڑھ کے کہا اے عمر فاروق عاظم خجور بڑی اچھی ہے اگر زہمت نہ ہو تو ایک خجور اور دے دیجئے عمر فاروق عاظم نے ڈلیا نیچے رکھا اور ایک جمعہ ارشاد فرمایا اے علی جب تمہیں خواب میں حضور نے ایک ہی خجور عطا فرمائی تھی میں دو خجور کیوں تو بھینجے دیں کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے حسین کو سمجھنے کے لیے پہلے بنیاد کی ایٹیں سمجھو تیواریں سمجھو تب حسین سمجھ میں آئے گی اور پھر راتوں کو جانا تو گھر میں سوچنے سے پہلے کبھی جیب میں تیس روپے اپنے لے کر تیس چاریس روپے کسی چائے کی دکان پر جانا کل انشاءاللہ لیکے چلے جانا اور سوچنا کی جو باتیں بتائی گے میں مقرر نہیں کی تقریر کروں لوگ بولے مجھ سے ہماری سند کیا ہے وہ مبلغ بھی نہیں وہ تبلیغ کروں میں دردن ایک تکلیف ہے ایک کرب ہے جو ایسے یہ سوزے ضرور کے ساتھ نکلتے ہیں سرکار عثمان قنی کے بات کروں تو بڑا وقت ہو جائے گا میری زبان پر حسین کا نام آنا چلا مسافران کربلا کے نام سے منصوب ہے یہ عظیم الشان بس ان کی افضلیت کے لیے بس حضور کی میرے امام کے یہ شیر کی نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تم کو زنوریں جوڑا نور کا اس کے بعد خلافت کی عظیم الشان مسنت پر جو ازاد فائز ہوئی اسے مولا علی کہتے ہیں درہاں تو گھڑا کے بولو کیا کہتے ہیں مجھے بولو علی کون ہے علی کے ابو کا نام ہے جناب ابو طالب ان کے باپ جناب عبد المطلی وہ بیٹے ہیں جناب حاشم کے وہ بیٹے ہیں جناب قسعی کے وہ بیٹے ہیں کلاب کے وہ مرہ کے وہ نور مصطفیٰ کے وارثین کا ایک عظیم سیلسلہ چلا جو جناب عبد المطلیف سے جناب عبداللہ کی طرف چلا گیا یہ جناب مولا علی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچے ربائی ہیں کوئی محبت سے کہہ دیو سبحان اللہ علی کیسے ہیں علی کیسے ہیں ان کو حضور نے علم کا دروازہ کہا ہے کیسا علم ان کو حضور نے دیا تھا کسی نے پوچھا تھا کہ اے علی کیا دوست وہی ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے علی فرماتے ہیں نہیں دوست وہ نہیں ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے دوست وہ ہے جو مصیبت نہ آنے دے دوست وہ ہے جو مصیبت نہ آنے دے کسی نے پوچھا تھا آئے علی میں نماز پڑھتا ہوں مگر سکون نہیں ملتا علی فرماتے ہیں اگر نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو سکون سے نماز پڑھا کرو علی ہے آپ کے کمر کے پاس آپ کی تلوار تھی جس کا نام تزل فقار ہے ایک صاحب آئے بولے علی فرمایا کیا بات فرمایا یہ کیا ہے فرمایا میری تلوار ہے کہ اس کا نام کیا ہے کہہ ذل فقار ہے اس کا نام بولے ذل فقار بولے اس کا کام کیا ہے بولے یہ پہاڑوں کو ٹکلے ٹکلے کر سکتی ہے یہ تلوار میری پہاڑوں کو ٹکلے ٹکلے کر سکتی ہے اس نے کہا درستہ مجھے دینا تو علی نے اپنی تلوار نکالی اس کے ہاتھوں میں دی اس نے دیوار پر ماری دیوار ہلی تک نہیں اس نے تلوار واپس کی بولے علی عجیب بات ہے ابھی تم اس سے بولے کہ یہ تلوار پہاڑوں کے ٹکلے ٹکلے کر سکتی ہے یہ تو دیوار تک نہیں ہلی دیکھنا کتنے لوگ علی کے نام کے نارے لگاتے ہیں وہ دیوار تک نہیں ہلی علی فرماتے ہیں تجھے میں نے اپنی تلوار دی اپنا بازو تھوڑی دیا ہے آئے 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 نارے علی ہے علی آئے آئے آتوں کو اٹھا کر نارے رسالت بازوے علی شہرِ خدا مشکل کشا مولا علی ہے اللہ وہ بر 33% ستر کفاران مکہ میں بدر کے میدان میں مرنے والوں میں ستر لوگ اور مارنے والوں میں حضور کے غلا ٹھیک 33% بدر میں اپنے نبی کے دشمنوں کو تنہا جناب حمزہ مرفاروق عاظم زبیر بن عوام چیسوں کی موجودگی میں علی نے مارا آئے آئے کتنے 33% موچی بولیں کس نے مارا ہے مولا علی نے مارا یہ کیسے پتہ چلا لاشیں بتاتی تھی ان کی پیشانی پر لگا ہوا تھا مجھے علی نے مارا مجھے علی نے مارا میں علی کی وار سے مارا ہوں کیسے پتہ چلا بتاؤں آپ کو ایسے پتہ چلتا تھا اسے علی نے مارا لوگ جب اپنے دشمن کو مارتے تھے تو تنوار یوں نکالتے تھے اور یوں مارتے تھے لیکن جب علی اپنے دشمن کو مارتے تھے ذلفقار یوں نکالتے تھے اور یوں مارتے تھے اس کی ٹوپی لوہی کی ہوتی تھی وہ دو ٹکڑوں میں تبدیل ہوتی سر دو ہی حصوں میں جس میں دو ہی حصوں میں زمین پر پلا ہوتا تھا لوگ ٹکڑے دیکھ کے پتا کرتے تھے اسے علی نے مارا ہے آئے ٹکڑے دیکھتے مرحب کو مارا تھا شاعر نے کہا خم ہمارے سامنے کون ہے ان کے سر ہو گئے سمجھے آپ بڑی مشہور زمین ہے نا کاٹ کر مرحب کو بولی ظلف قارِ حیدری وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے کار کر مرحب کو بولی ظلف قارِ ہے وزن کر کے دیکھ لو ٹکڑے برابر ہو گئے یہ علی ہیں علی ہاتھوں گھڑا کے بولو نعرِ حیدری اونچھی آواز میں اونچھی آواز میں نعرِ حیدری علی کا ذکرِ عبادت ہے کچھ کن ذہن کے لوگ کہتے ہیں علی علی مت کیا کرو علی تو یہ اہلِ تشاک کی نشانی اہلِ تشاک کہاں سے آگئے علی تو سنیوں کے حصے میں آئے ہیں علی تو آشقوں کے حصے میں آئے ہیں ذرا پیار سے کہتے ہو سبحان اللہ ہونچھی بولے ہونچھی بولے سبحان اللہ علی کی بات کرو تو علی کی نکاح میں حضور کے ایک لڑلی بیٹی آئی تھی جسے فاطمہ کے جسے ہونچھی بولے آو حضور کے لڑلی بیٹی ہیں میرے آقا نے ان سے کتنی محبت کیا میرے آقا نے ان سے کتنا پیار کیا حضور غوث پاک کے شہزادین سے یہ شباہت میں بڑے مبارک ولی صفت خطیب ہے ان کی گفتگو سنا کرو انشاءاللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے بغل میں مقدوم کائنات کیلئے ایک گھر بنوایا تھا نا تو اس میں بیچ میں روشن دان کھلوائے ادھر پردے لگے تھے ادھر پردے لگے تھے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے اچانک کھڑے ہو جاتے ادھر حضور کے ساتھ امی آئیشہ ہوتی حضور کی بیوی ادھر جنب زینب مقدومہ زینب موسین حسن حسین مولا علی مقدومہ فاطمہ ہوتے میرے آقا کھڑے ہوتے روشن دان کی قریب پردہ ہٹا کے بولتے فاطمہ 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 جس حالت میں ہوتی تلاوتو سجدے کی حالت مقدومہ کائنات کھڑی ہو جاتے اور اپنے گھر کے دیوار کی قریب پردے کو ہٹا کے سامنے حضور کو دیکھتی جی اب بو کیا بات ہے میرے آقا فرماتے کچھ نہیں بس تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا تھا بس تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر ان کے نکاح میں مولا علی آئے ان کے گھر میں سب سے پہلی بہار بنکہ جو شخصیت آئی اسے امام حسن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں موچی بولیں جناب امام حسن کہتے ہیں دوسری عظیم شخصیت آئی جسے سگد شہدہ سرکار ہے امام حسین کہتے ہیں عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب مدینہ کی حالات منافقین کی وجہ سے خراب ہو گئے تو مولا علی سرکار نے اپنا کیپٹل اپنا دارالخلافہ اپنی دارالسلطنت مدینہ سے اٹھا کے کوفہ کر لی آج بھی وہ گھر موجود ہے جس گھر میں مولا علی نے دارالسلطنت قائم فرمائی جہاں سے دنیا کے کیہائی ملکوں کا نظام سنبھالا تھا اس میں وہ کمرے موجود ہیں جس کمرے میں امام حسن اور حسین تعلیم حاصل کرتے تھے وہ روم موجود ہے جس میں ام البنین مغلا عباس کے ساتھ رہا کرتی تھی کبھی آپ جائیں تو دیکھیں انشاءاللہ ہاں تو کھڑا کے بولیں انشاءاللہ سرکار کرم فرمائیں گے ایسے حسین پاک کے مجیز دل سے سجاتے رہو گے تو آپ تاج محن دیکھو کہ نہ دیکھو کہ روزہ حسین ضرور دیکھو انشاءاللہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں مولا اے کائنات نے اپنے بیٹے کو کونسی تربیت دی تھی فجر کی نماز وقت مولا اے کائنات پر اٹیک ہوا عبد الرحمن ابن ملجب نے آپ پر حملہ کیا تھا اور مولا اے کائنات پھر شہادت کی دہلیز تک پہنچنے والے تھے آپ کے بیٹے ایمان حسین نے دودھ کا پیالہ لے کر کے اس میں دوا ڈال کے مولا علی کے سامنے کھڑے ہوگئے ابو تھوڑی سی زہمت کریں اپنے ہونٹ کھولیں پلکیں کھولیں یہ دودھ کا پیالہ ہے اسے پیلیں تکلیف درد غم ہلکہ ہو جائے مولا علی نے اپنی آنکھیں کھولی آنکھیں کھولی فرمایا یہ کیا ہے دودھ میں پیال یہ دودھ پیالے میں دوا کے ساتھ ابو اسے پیلیں جب مولا علی نے آنکھیں کھولی تو سامنے دیکھا ایک شخص بیٹھا تھا زخمی تھا علی فرماتے ہیں حسین یہ کون ہے آوازہی اے میرے ابو جان یہ وہی ظالم ہے جس نے آپ پر حملہ کیا آج آپ کے دہلیز پر بیٹھا ہوا گرفتار کر لیا گیا لوگوں نے مار پیٹ کیے زخمی ہے سنو اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دو علی فرماتے ہیں اے حسین یہ دودھ کا پیالہ اتنی ہی باتوں کو اگر میں ختم کر دوں آپ گھر چلے جائیں تو شاید یہ کرکٹر آپ کے لئے کافی ہو کون ایسا کرتا ہے کون ایسا کرتا ہے کون ایسا شخص ہے جس نے اپنی روٹیاں دوسروں کو دیئے اپنے گھر کے ایک بسکٹ کو اٹھا کے دوسروں کو دیا کتوں کو ایک روٹی بھی دینے رکھتے ہوں ان کے لئے ہم نے لاتھیاں بنوا رکھی شیخ کبیر احمد رفائی رحمت اللہ تعالی مدینہ شریف گئے حضور کے انتقال کے چھ سو سال کے بعد بسرہ میں لیٹے ہیں کوئت کے بارڈر پر میں نے ان کی مداشری پر تین مطلیہ چار مطلیہ حاضری دیئے شیخ کبیر احمد رفائی اور گئے بولے آقا آپ کا بیٹا بسرہ میں سلام کرتا تھا تو فرشتے جواب لے کے آ رہے تھا اب تو دربار مصطفیٰ میں حاضر ہے جواب دیجئے کانوں سے جواب سننا چاہتا ہے بولے آقا جواب مل گیا ہے اپنے ہاتھوں کو نکالیں آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا لمبی گفتگو نہیں کروں گا شیخ عبدالقادر جلانی غوث پاک وہاں پر بیٹے ہوئے تھے مجھے کہنا کیا وہ سمجھے ٹرک سے آپ ہٹ نہ جانے ہٹ نہ جائیں ٹاپک وہی ہے اللہ کے نبی کی قبر شریف پھٹ گئی حضور کی قبر شریف کے دونوں ہاتھ باہر آئے شیخ قبیر مدرفائی نے حضور کے ہاتھوں کو چوما عدب دیکھیں غوث پاک کا آگے بڑھے ایک صاحب نے کہا شیخ قبیر مدرفائی مبارک کو حضور کا ہاتھ چومنا فرمایا چپ شیخ عبدالقادر بیٹے ہوئے چپ شیخ عبدالقادر بیٹے ہوئے چپ شیخ عبدالقادر بیٹے ہوئے ان سے کسی نے پوچھا تھا میری یہ باتیں ہیں کل سے عمل میں لاؤ گے ہاتھوں گڑاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ سننا غور سے چھ سو سال پہلے حضور کی ڈیت مبارک ہوئی کی ظاہری انتقال امہ تھا حضور کی قبر شریف پر بسرہ کے امہ عبیدہ ناصریہ کے رہنے والے شیخ قبیر مدرفائی شیخ سلطان علی کے بیٹے جو بغداد میں شہر میں لیٹے ہوئے ان کے بیٹے کی مداشریف روز رسول پہ جا کے سلام کیا قبر انور سے جواب آیا حضور نے ان کو اپنا ہاتھ مبارک چومنے کے لیے دیا کسی نے امہ عبیدہ بسرہ آکے پوچھاتا شیخ قبیر مدرفائی کون سے نیکیاں کرتے ہو کہ حضور نے اپنا ہاتھ میں چومنے کے لیے دیا بتا دوں بتا دوں ہسین سمجھ میں آ جائیں کون سا کام کرتے ہو کہ آپ کو حضور نے اپنا ہاتھ دیا چومنے کے لیے علماء اکرام بھی سنیں رو کے بولے کتوں کی خدمت کی وجہ سے یہ نعمت نہیں دی کتوں کی خدمت کی وجہ سے ہم نے لاتھیاں بنوا رکھے ہمارے دروازے پر زخمی جانور طلب تے رہے ہمارے بکرے اگر بیمار پڑ گئے تو ہم اس کے علاج کیلئے کوشہ نہیں ہوتے پھر اسے قصاب کو بلا کے اسے زباہ ایک تو وہ پہلی سے طلب رہا تھا اوپر سے اس کے گلے پہ چھوڑی یا دس روپے اس کی دوا کے لیے خرش کر دیا ہوتا تجھے حسین کے نانا کا دین سمجھ میں آیا تھا حساسیت پیدا کرو اپنے امتر آپ کا دل نرم ہونا چاہیے یہ سخت کیسے ہو گیا اتنا مشکل کیسے ہو گیا حالات خراب ہو رہے ہیں پورے ملک کے اللہ اکبر اللہ اکبر بات چلی تھی سرکار مولد فرماتے حسین یہ دودھ کا پہلا اسے دے دو فرماتے ابو آپ میں قاتل ہے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا فرماتے یہ مت دیکھو حسین میرا قاتل ہے یہ دیکھو کہ علی کے دروازے پر بیٹھا ہو گا علی کے دروازے پر بیٹھا ہو گا دروازہ بند کر کے سات سو روپے کلو کا گوشت کھانے والوں صوفی صاحب نے فرمایا اگر اتنے موٹے دروازے بن گئے تمہارے کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہ جانے پائیں تو تمہارے بچے ہمیشہ بیمار رہے ہیں اے لوگو کھانا کم کر دو کھلانا زیادہ پہننا کم کرو پہنانا شروع کرو پینا کم کرو پیلانا شروع کرو انشاءاللہ تمہیں اللہ تفکین دے گا سکون دے گا انشاءاللہ دل سے بھنے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ جب اس پیالہ اس کے قریب گیا تو عبد الرحمان بن ملجم نے انکار کر دیا نا 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 حسین علی کے دسترخان کی کوئی چیز میں استعمال نہیں کروں گا واپس آ گئے مولا علی نے فرمایا کیا ہوا کہ ابو اس نے پیا نہیں انکار کر دیا تو امام حسین سے علی نے فرمایا سنو حسین خدا کی قسم اگر وہ آج میرے ہاتھوں کا پیالہ پی لیتا اسے میدان محشر میں کو سر پلا کے اسے تسلی دیتا ابو اتنی بڑی معافی فرمایا میں نے آقا کریم سے یہی اصول سیکھا سبحان اللہ